ہیلو ہائے چھوڑیے نمسکار بولیے نمسکار میں ہوں منیش عوستی حاضر ہوں آپ کا پسندیدہ ڈیبیٹ شو دیش کا سوال لے کر پوری دنیا پر کورونا کا کال خطرہ ویابت ہے چین میں تین ہزار سے زیادہ لوگوں کے یہ وائرس شکار بنا چکا ہے اٹلی میں پچیس سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے سپر پاور امریکہ میں کورونا سے سو سے زیادہ موتوں کے بعد امرجنسی لگ چکی ہے بھارت میں ڈیڑھ سو سے زیادہ لوگ جہاں سنکرمت ہیں تو وہیں تین لوگوں کو یہ وائرس اپنا نیوالہ بنا چکا ہے لیکن دلی کا شاہن باغ انافیکٹڈ ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے مسلم محلاؤں کا دھرنا یہاں بدستور جاری ہے جب پوری دنیا میں کورونا جیسا بھیشن سنکرمن پھیلا ہے تو ایسے میں سوال اٹھتا ہے اگر یہ شاہن باغ پہنچا تو آخر کیا ہوگا کہیں شاہن باغ کو سی اے کے خلاف دھرنا مہنگا نہ پڑ جائے اپنے مہمانوں سے بات کریں گے لیکن آپ اس سے پہلے دیکھئے ہماری یہ رپورٹ پوری دنیا پر کورونا کا کہر ہے چین سے پیدا ہوئے موت کے اس وائرس نے پوری دنیا کو زد میں لے لیا ہے چین، اٹلی، امریکہ، ایران میں لوگوں کو یہ وائرس نگل رہا ہے بھارت میں بھی دیر سو سے زیادہ لوگ کورونا سنکرمن کے شکار ہیں جس کا اثر ہے کہ دیش کے بڑے مندر بند ہیں سکول کالج بند ہیں مال پر تالے پڑے ہیں لیکن شاہن باغ میں دھرنا جاری کیا شاہن باغ کو کورونا کا خوف نہیں ہے جب دلی میں پچاس سے زیادہ لوگوں کے ایک ساتھ جھٹنے پر روک ہے تو شاہن باغ میں سیکڑوں مہلائیں ایک ساتھ کیسے بیٹھی ہیں سب جانتے ہیں کورونا سنکرمن سے ہونے والی بیماری ہے اگر ایسے میں کسی پردرشن کاری کو کورونا ہو گیا تو کیا ہوگا شاہن باغ میں جتنے بھی یہاں پردرشن کاری ہیں وہ یہاں پر پچاس سے زیادہ لوگ ہیں تو ان کا کورونا وائرس سے لڑنے کے انہوں نے کیا اپائے لیا ہے کیا ابھی کچھ دنوں کے لئے یہ اپنا پروٹس ہٹا کے رکھیں گے جب تک کورونا وائرس کا یہ پورا کہہر دنیا بر سے نہیں اٹھ جاتا ہے اسی سب کے بارے میں بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ کچھ یہاں پردرشن کاری بھی جڑے ان سے بات کریں گے ہم ضرور آپ بتائیے کی کورونا وائرس کا جو ڈر ہے وہ کہیں رہے کہیں بہت زیادہ فیل گیا ہے پھر بھی یہاں پہ کافی حد تک جو پروٹس ہے وہ چل رہا ہے پچاس سے زیادہ لوگ آپ بھی بھی میرے کو دکھ رہے ہیں تو کیا ایسے ٹائم پر باتیں یہ اٹھ رہی ہے کہ کیا آپ یہ پروٹس آئے تھوڑے دن کے لئے رد نہیں کرنا چاہیے جب تک یہ کہہر نہیں تو رد تو کر دیں گے ٹھیک ہے میرا سرکار کے کیا آپ حدی پڑی ہے کیا وہ جے وہ تینوں کالے کانون کے پیچھے کیا راج ہے کہ آج ہم تین مہینے سے یہاں پڑے ہیں یہ بیماری بھی آ گئی پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے کہ انہیں یہ اپنا کالے کانون رد کر رہے ہیں ہم رد کریں ابھی کہ ابھی مینات نہیں لگے گا ہم نے گھر میں جا کے اپنا سیف ہو جائیں گے شاہین باغ میں سی اے اے کے خلاف دھرنا پچھلے چورانبے دن سے جاری ہے ایک طرف پروڈشنکاری اڑے ہیں دوسری طرف سرکار اڑگ ہے کوئی جھوک نہیں رہا ہے پردرشن کر رہی مسلم محلاؤں کا کہنا ہے کہ ان کلاب کا وائرس ہے جو یہاں بیٹھی ہیں شاہین باغ ماننے کو راضی نہیں ہے بڑا سوال ان راجنیتک دلوں سے ہے جو سی اے کے نام پر راجنیتک کرتے رہے ہیں وہ کرونا کا خوف تو بتا رہے لیکن شاہین باغ کو نہیں سمجھا رہے یہ جو کرونا وائرس کا پرابلم ہے بڑا سیریوز پرابلم ہے اور اس پہ بھی سرکار نے جس پرکار سے ایکشن لینا تھا نہیں لیا کرونا کا اثر اب دیش کے بڑے مندر تک پہنچ گیا ہے دیش کا کون سا ایسا بڑا مندر ہے جو کرونا کی زد میں نہیں ہے لیکن شاہین باغ میں پچھلے تین مہینے سے نون سٹاپ دھرنا جاری ہے ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ اگر شاہین باغ میں کرونا پھیلا تو اس کا سمجھ میں دلی سرکار نے ایک فرمان جاری کیا جہاں وہ فرمان پچاس لوگوں سے زیادہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے جہاں لیکن شاہین باغ کی مہلاؤں کو کرونا سے ڈر نہیں لگتا انہیں ڈر لگتا ہے تو سی اے پر مودی سرکار کے قانون سے جہاں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو شاہین باغ کی مہلاؤں کو نہ تو قانون کے نیم کا ڈر ہے اور نہ ہی کرونا کا ڈر ہے جہاں اسی بات کو لے کر مچا ہے بوال اور میں لے کر آیا ہوں دیش کا سوال اس پر چٹھا کرنے کے لیے میرے ساتھ مہمانوں کا پینل آپ کے ٹیلیویجن سکرین پر ہے جہاں بی جے پی کا پکش رکھنے کے لیے میرے ساتھ تیز ترار یوانیتا راہل ترویدی ہیں میرے ساتھ شیوم تیاغی جہاں بہت تیز ترار لیکن جواب دینے کا انداز ان کی تلکھی آپ کو بتائے گی کہ آخر یہ کس کا سمرتھن کرتے ہیں کس کے پکش میں کھڑے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ مسود حاشمی صاحب ہیں جہاں آپ تاہیت کرتے رہے ہیں شاہین باغ کی راجنیتک وشلے شک ہیں کتنے بار آپ شاہین باغ گئے اور کرونا کے بعد کیا آپ نے جا کر وہاں سمجھایا یہ بھی میں پوچھوں گا مسود صاحب آپ سے ہمارے ساتھ شارم علی جی ہے جہاں آپ شاہین باغ کے ہی علاقے سے آتے ہیں یوانیتا ہیں اور آپ کئی اندلون میں سامنے کھڑے ہو کر اندلون کا پرتینی درطب کیے ہیں آپ سے بھی پوچھیں گے لیکن ست سے پہلا سوال مسود جی آپ سے یہ انقلاب کا وائرس ہے آپ کو کرونا کے وائرس سے ڈر نہیں لگتا دیکھیں ڈرنے والی مطلب کسیس کی فکر ہے آپ کو مجھے دیش کی جنتہ کی فکر وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی فکر ہے نہیں نہیں وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی فکر نہیں آپ نے صحیح بتایا دیش کی جنتہ کی فکر ہے چونکہ وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ دیش کی جنتہ نہیں ہے وہ اس ملک کے ہیں یا نہیں وہ اس ملک کے ہیں یا نہیں یہی تو ہماری لڑائی ہے کہ آپ ہمیں اس ملک کا مان لو جو سنویدھان ہے جو کانسٹیوٹیوشن ہے جو وہ ہمیں عدیتار دے رہا ہے اس کے اوپر تم کیوں انگلی اٹھانا چاہتے ہو اس کو کیوں بدلنا چاہتے ہو اس کو لوگوں کو بھرم میں کیوں رکھنا چاہتے ہو اور جہاں تک بات ہے جان جانے کی اگر آپ دیش کی چنتہ ہمیں بھی دیش کی عوام کی عام پبلک کی چنتہ ہے لیکن اگر شاہین باق کی چنتہ ہوتی ہے آپ کو منیج جی یا پرشاسن کو یا سرکار کو تو وہ کشنا کش شاہین باق کے لوگوں کے بارے میں بات کرتی ان سے پوچھتی لیکن ہمارے ہوم منسٹر صاحب بڑی بدقسمتی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ جس کو کرنا ہے آندولن وہ کرے ہمیں ایک انچ پیچھے نہیں اٹھیں گے اگر نہیں اٹھو گے تو کوئی بات نہیں ہم تو جان ہتیلی پر لے کر آئے ہیں شاہین باق میں ہم تو جان ہتیلی پر لے کر آئے ہیں ہندوستان کی گلیوں کے اندر ہمیں پرواہ نہیں ہے اپنی جان کی لیکن ہاں لیکن آپ کے قارن دوسرے کی جان چلی جائے اس کی پرواہ ہے مسوط صاحب اگر اس کی پرواہ ہے آپ واقعی دیش پر ان کی بات کرتے ہیں تو کنزگن اسی کے لیے اٹھ جائیے سرکار کے نیم کانون کا تو دھیان رکھئے سرکار جو ہے وہ اس کرونا کو ہتیار کے طور پر استعمال نہ کرے سرکار ہتیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتی ہے کرونا وائرس کو کہ کرونا وائرس کا ڈر دکھا کر یا کرونا وائرس کی دعا ہی دے کر سرکار یہ چاہتی ہے کہ سارے پروٹس ختم کر دیے جائیں پروٹس تو ختم ہو جائیں گے یعنی آپ کی سمجھ میں یہ کرونا وائرس آپ کی سمجھ میں یہ کرونا وائرس امپورٹ کیا گیا پیول شاہن باق کا دھالہ اٹھانے کے لیے کیا بات کر رہے ہیں مسوط صاحب آپ اپنے ورس پر ہی زبان میں رکھنے کی کوشش مت کیجئے مسوط صاحب آپ جیسا بودی جیوی آپ جیسا بودی جیوی رکھتی ہے آپ کے ہی پروگرام میں جب ہم یہاں پر تھے تب پتہ چلا ہے کہ سب سے پہلا ہندوستان کے اندر سسپیکٹ آیا تھا کرونا وائرس کا اور تب ہی میں نے یہ بات کہی تھی کہ کرونا وائرس جب آئے گا خدا نہ خواستہ تو وہ نہ ہندو دیکھے گا نہ مسلمان دیکھے گا نہ بزرگ دیکھے گا نہ نوجوان دیکھے گا وہ تو وائرس سے سب پر حملہ کرے گا تو ہم ایسی بات کیوں نہ کریں کہ ہم صرف ہندوستانیوں کے لئے بات کریں ہم ایسی بات کیوں نہ کریں کہ ہم اپنی پوری جنتہ کی بات کریں آپ شاہین باغ کو کرونا وائرس کا ڈر دکھا کر تمام پروڈس ختم کرنے چاہتے ہیں اس کے ہم خلاف ہیں آؤں گا آپ کے پاس بہت سارے سوالیں مسود صاحب راہل ترویدی راہل ترویدی یہ گرور یہ جد یہ دمب کا کھیل بند کریے اگر دیشت میں آپ چاہتے ہیں تو آندولن ختم کروائیے دیکھئے یہ ہمارا دمب بلکل ہی نہیں ہے جس سنصد سے جس سنصد میں پورے دیش کے پردنیدی بیٹھتے ہیں ان کا دو ہاؤس ہے اور جہاں سے سمدھانی طریقے سے CAA کا قارون پاس ہوا اسی سنصد سے ہمارے دیش کے گریم منتری ماننی امی شاہ جی نے دونوں صدنوں میں چلا چلا کر ایک بار نہیں کئی بار کہا کہ CAA جو ہے وہ دیش کے کسی بھی ناغریک کا ناغریکتہ لینے کے لیے کانون نہیں ہے اور اس میں ایک بھی پراغر آپ یہ لوگ دکھا دے یہ جو مسوجی لوگ بیٹھے ہیں نا یہ ایسے لوگ ہیں جن کے گھر سے ایک بھی مائلہ ایک بھی ماتائے بڑھنے وہاں پر دھرگا پر نہیں بیٹھی ہیں یہ ٹی وی پر آ کر لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور کبھی ان کو شیر نہیں کبھی ان کو کراکتاری کرتے ہیں جان جائے گا یہ شہیر یہ دیش ہے یہ یہاں پر سب پر آنے کے لیے آپ یہ پہلانی کوشش مت کرو اور اپنی بھر کے باتیں کرو اپنی بھر کے باتیں کرو اپنی بھائیس کو لے کر ہم شاہی بات سے گئے اور سباب بھولا کر رہے ہیں ہمیں آجیں سبب نہیں گئے ہوں کہ یہ جب سے کبھولا کا در سبب کی بات کر رہے ہیں تو سبب نہیں گئے ہمیں چاہنے کے سوریوں میں آپ بڑی بڑی باتیں کریں گے میں وہی کہنا چاہتا ہوں میں نے آپ کی بات اپنی بات کی بات کو سنیے میں نے آپ کی بات کی سنیے اگر سنسٹر باغ گئے تو اس کا مطلب یہ مہت پتر ہو گئے آپ چپ چاپ میری بات کو سنیں گے پہلے ارے آپ چپ چاپ کرنے والے میری بات کو سنیے پہلے آپ کی تپ کرنے والے کسی کو آپ کو بات بتانے پڑے گی آپ اپنی شاہ کی بات کی بات کر رہے ہیں اپنی شاہ نے سمینک کے پڑل پہ ہی یہ بیان دیا تھا کہ فارو قبلہ سرکار نے ارسلی کر رکھا ارسلی کر رکھا اس ویسے میں محسوس نہیں ہے آپ کی باتوں پر دیکھئے یہ سہین باہ کا جو دھرنا ہے وہ گیر سنبیدانی ہے گیر قانونی ہے اور دیش کے خلاف ہے یہی اب کہنا ہی جو قانون بنا ہے یہ گیر سنبیدانی ہے یہ دیش کی خلاف ہے یہ دیش کی جنتہ کے اخلاف ہے آپ کو اسے ماننا پڑے گا مصوص صاحب دیکھیں یہ گیر سنبیدانی ہے آپ نے رستہ چھیک رکھا ہے اور آج میں درشکوں کی جانکاری کے لیے یہ بتانا چاہوں گا کاش کی یہ رستہ کھل چکا ہوتا تو ایک وقتی کی جو کی اسپتال جاتے وقت ان کو کیا بتایا ان سے پوچھئے کیونکہ وہاں پر جو جام تھا وہ لگ بھگ ایک گھنٹے کا جام تھا منشلی دنبرائے گوشتے پڑے راستہ روکایا آتا ہے تو اس کے اندر بھی بہت لوگ مرتے ہیں باتائیے آپ اس بات کو جب یہاں بی آئی پی ممنٹ ہوتا ہے دہنی کے اندر یا ہندوستان کی کسی بھی سوڑک کے اوپر ایک گھنٹے کے لیے ہندے پہلے پرہنسل کے جانے سے پہلے راستہ کرو گیا یہاں پہلے اس بات کو بھی بتائیے آپ پہلے مسود صاحب میں آوں گا راہل 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 میں آپ کے پاس یہ رہا ہوں گا شاریم شاریم آپ تو اس علاقے سے آتے ہیں آپ اس طرح کے اندولن میں لگتار آپ پرتنیزتو بھی کرتے رہیں میرا آپ سے سوال ہے اس سمیں سی اے کا ویرود جلوری ہے یا کرونا سے بچا دیکھیں منیش جی سب سے پہلی بات تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو سی اے کا ویرود شاہین باغ میں چل رہا ہے آج اسے پچانوے دن ہو گئے ہیں اور وہ بالکل شانتی پور وقت چل رہا ہے بیچ میں میڈیا نے بتایا کہ شاہین باغ ختم ہو گیا ہے اگر شاہین باغ ختم ہو گیا ہے تو اس کو لے کے آج اتنی جہجہکار کیوں ہو رہی ہے دوسری بات یہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ شاہین باغ میں جتنے بھی پریکوشنز ہیں وہ سب جو ہے کرونا وائرس کے اگینسٹ لے جا رہے ہیں وہاں پہ سینٹائزر باٹے جا رہے ہیں وہاں پہ ماسک دیے جا رہے ہیں وہاں پہ ڈاکٹرز کی بھی ٹیم ہے کیا پریکوشن نہیں جا رہے ہیں سر آپ مجھے پہلے بولنے میں پہلے ہیں اس کے علاوہ وہاں پہ جو بھی جتنی بھی ہماری بزور مہیلہ ہیں ered اگر آپ کو شاہین باغ سے پروبلم عنہ ہکی آواز ہے آپ ہکی آواز تو دباہ نہیں سکتے آپ برہ dafür ہماری بہت کریں ہم ہر جنت میں شاہین باغ جاتے ہیں اگر آپ کو سکت ہے تو آپ دو آ مہنے ساتھ چلئے اور آپ کو بھی جانے شاہین باغ کا پرٹیس شاہین باغ میں خانی مسلمان محیلہ رہی ہے شاہین باغ کے ہر قوم کی محیلہ ہے ہر قوم کے مرگ واپر بیٹھ کے جوٹس کر رہے ہیں یہ برحات مت کہہ لائے کہ شاہین باغ کے بارے ہی جارے ہیں اور سرکار نے تو ایڈوائی گری جاری کی ہے نا پچاس لوگ کے لیے اس کو لے کے بھی شاہین باغ میں بتا دیا گیا ہے وہاں پر بیز واپس ٹولز لگ دیا گیا ہے شاریم شاریم میرا آپ نے سوال اگر سمجھا ہوگا سختے پر بیٹھ کر دو میٹر کے فاصلے پر آپ کے بیٹھ جانے سے آپ کو لگتا ہے کہ کرونا وہاں پر نہیں پہنچے گا جب بیڑ اس لیے اکھٹا ہے وہاں پر سینٹائزر دیے جا رہے ہیں وہاں پر ماس دیے جا رہے ہیں اگر آپ خالی شاہین باغ کی بات کریں تو آپ دلی کی اور جنگی تو بات کریں آپ ریلوے سٹیشنز کے حال دیکھیں آپ بس کینٹس کے حال دیکھیں آپ مارکٹ کے حال دیکھیں وہاں پر بیلی سکار کیا پرکوشنز دیری ہے ویروت کی بات اور لوگوں کے جن جیون کو چلانے والی لائف لائنگ کی باتوں کو ایک نہیں کیا جا سکتا شاریم اس بات سے ہم آپ کی اس لوجک سے کتا ایک سہمت نہیں میں سمجھ رہا ہوں لیکن اس کے لیے پرکوشنز بھی تو لے جانے چاہیے کیا بہار جو شاہین باغ کے علاوہ جو دلی میں جنتا ہے کیا ان کی جنتا کی ویلیو کی لائف کچھ نہیں ہے نہیں نہیں لیکن جادہ جو ولن ریبل ہے اسی کو لے کر بات ہو رہی ہے اور اگر سرکار نے نہیں اپنایا کہ پچاس سے زیادہ لوگ ایک جگہ جگہ نہیں ہو سکتے شاہین باغ میں پرکوشنز لیے جا رہے ہیں شاہین باغ اور جگہوں سے پھر بھی بیتے ہیں لیکن سرکار نے کانون بنا دیا دلی سرکار کا فرمان آ گیا کہ پچاس لوگوں سے زیادہ ایک جگہ لوگ جمگھٹ نہیں لگا سکتے اس بات کو لے کے شاہین باغ میں بھی یہ بات چل رہی ہے یہ کیسے انقلاب کا وائرس ہے ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے تو اب تو یہ اپنے ویسے کانون کے لیے جا رہے ہیں شاہین باغ اور جگہوں سے پھر بھی بیتے ہیں لیکن سرکار نے کانون بنا دیا دلی سرکار کا فرمان آ گیا کہ پچاس لوگوں سے زیادہ ایک جگہ لوگ جمگھٹ نہیں لگا سکتے اس بات کو لے کے شاہین باغ میں بھی یہ بات چل رہی ہے یہ کیسے انقلاب کا وائرس ہے یہ آپ کیسے کہیں گے کہ یہ انقلاب کا وائرس ہے پروٹیس میں یہ والی بات چلی ہے جو سرکار نے ایڈوائزری جاری کیے کہ پچاس لوگ سے زیادہ لوگ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے اس میں یہ بات کری جاری ہے کہ آپ پروٹیس میں آئیں کم آئیں شفٹ میں آئیں میں آپ سے دیش پریم کی یہ بات اس طرح کے آندولن سے چل رہی ہے اور آپ نے تلناکی شیوام آ رہا ہوں آپ کے پاس آپ نے تلناکی کی شانتی پوروک طریقے سے چل رہا ہے تو اگر سیکھ لینے یہ تو آج چل نہیں دیکھ لیجی آپ ہزاروں کی سنکھیا میں وہاں پر لوگ تھے لیکن کورونا کی چلتے انہوں نے اپنا آندولن ختم کر دیا شیوام آپ کے ایک نیتا کہہ دیتے ہیں کہ اپنے آپ میں آندولن کاری ایک سب سے بڑے وائرس ہیں کون نیتا نے کہا یہ بتاؤں کون نیتا نے کہا یہ بتاؤں منیز جی میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا میں کس نیتا کی کیا کہا میں اس کی بھی بات نہیں کر رہا ہاتھ جوڑ کے ونتی ہے کہ میں سب کو بڑی شانتی سے سن رہا تھا تیس چالیس سیکنڈ دے دیں اس کے بعد چاہیں تو خوب چلالے کیونکہ یہ معاملہ چلالے کا ہے نہیں دیکھیں آج سیچویشن اس دنیا میں یہ ہے کہ اگر میں اٹلی کی بات کروں تو وہاں پر لوگوں کو پکن چوز کیا جا رہا ہے کورنا کے کہ اگر بزرگ آدمی ہے تو چھوڑ دیجئے مرنے دیجئے اس کو ہمیں جوان کو بچانا ہے حالات اتنے بد سے بتر ہیں اس پوری دنیا کے اور یہ مہماری اس دیش میں نہیں پوری دنیا میں ہے آپ جب شاہین باگ کی بات کرتے ہیں وہاں پر پچاس سو دو سو پاچ سو میں کہتا ہوں ایک ہزار لوگ ہے لیکن کیا شاہین باگ میں صرف ایک ہزاری لوگ رہتے ہیں اگر کسی ایک کو بھی کسی بھی طرح سے وائرس لگ گیا کان ذمہ داری لے گا میرے برابر میں جو دو پینلسٹ بیٹھ ہیں یہ ذمہ داری لیں گے کیا یہ کہتے ہیں کہ ہم روز جاتے ہیں صاحب بات جانے کی نہیں ہے سمجھ یہ آپ کو قانون کے لئے لڑنا ہے آپ کا لڑائی کرنا حق ہے سب کچھ ہے لیکن ابھی دیس پر ایسا سنکٹ ہے پوری دنیا پر ایسا سنکٹ ہے اور کہیں نہ کہیں جانے انجانے میں آپ اس پوری دنیا کے خلاف ایک لڑائی لڑنے کو تیار ہو گئے ہیں صاحب یہ کورنا صرف یہ ہندوستان میں ہے کیا سب جگہ پریشانی ہے کتنی ورلرابل سچویشن ہر جگہ ہے جہاں پر بھی ایک ایسی سچویشن ہو اس دیش کا ہر ایک ناغرک دنیا کا سب سے بڑا ویٹی اس دیش کے پردان منطری سب کہہ رہے ہیں شیوہم آپ کے ایک نیتا نے تو یہاں تک کہہ دیا اگر آپ کو ان کا نام جاننا ہو تو میں کہہ دوں ورنہ آپ میرے سوال کا جواب دیجئے اگر یہ وائرس ہیں جو مہلہ ہیں شاہین باغ میں بیٹھی ہیں اگر یہ وائرس ہیں تو انہیں وہاں پر بیٹھے رہنے دیا جائے اگر آپ یہ مہر لگا رہے ہیں تو آپ کس طرح سے کھالی کرانے کی بات کرتے ہیں آپ مجھے ایک چیز بتائیے اس سمیہ جب حالت اتنی نازک ہے ہر طرف آدمی جہاں نہیں جانا چاہتا وہاں سے بچ رہا ہے آفیسز کو بند کر کے کہا گیا ہے یہ سب سے بڑے صوبے کے مکہ منطری کہتے ہیں یہ لیکن مجھے صرف ایک چیز بتائیے وہاں پر جو وہ لوگ بیٹھ رہے ہیں کیا ان کی صدقار کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کو بچائیں کیا ان کو کہا جائیں اور جو ان کے جھنڈا برداری ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں کیا ان کی بھی ذمہ داری نہیں ہے شاہین باگ میں کیا ہزار دو ہزار لوگ ہی رہتے ہیں لاکھوں لوگوں کے بیچ میں وہ پچاس لوگ جائیں گے سرکار کی کیا ذمہ داری ہے شاہین باگ میں یہ ذمہ داری ہے جتنے بھی سی اے کے سمرتن کو انسٹیگیٹ کر رہے تھے لے کر اکتر صاحب سے لے کر جتنے بھی اس دیش کے سیلیبریٹی ٹیک کام کرئے سب کو بلائیے میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ بیٹھنے آپ لوگوں کو بھرکاتے ہیں مہیلہ وہاں پر آپ کے بیٹھیں ہیں جا کر کتنی پریشانی ہے اگر کتنی کو بھی کچھا شاہین باگے داری ہوگا لیکن جو سجھاؤ آپ کے نتی دی رہے جو سجھاؤ آپ کے نتی دی رہے شیفان آپ کے ذرکار کی ذمہ داری کیا ہے کو بھرکار کی ذمہ داری یہ نہیں ہے شاہین باگ کی ذمہ داری ہے اور وہاں کے لیے بھی سکویشن زرز کو کنٹرول کیا ہے آج آپ کو ذرکار کی ذمہ داری نظر آ رہے شیفان آپ کے سنہ آپ نے سنا جا شیفان آپ کے نام میں ستیم شیوم سندرم آپ کو یہ سمجھنا چاہیے شیوم بہت شانتی سے ہمیں اس بیعت کو آگے لے جانا ہے مسعود صاحب آپ کے اسلام میں سب سے پاک جگہ کیا ہے بلکل حرم شریف کعبہ مکہ مدینہ بلکل حرم شریف ہے اگر کورونا کے چلپے وہاں پر لوگوں کا آن اپن کر دیا جاتا ہے تو یہ ویروت کیسا دیکھئے منیج جی آپ آپ جب اس طرح کی بات کریں گے تو ہم بھی یہ بات کہیں گے ہم بھی اپیل کریں گے لوگوں سے اور صرف حرم شریف ہے بلکہ اور دوسرے ملکوں کے اندر بھی مسجدوں کو بند کیا گیا ہے اور یہ ایک بات ہوتی ہے کہ ہم پیار سے بات کریں اور اگر ایک منیج جی سن لیجے میری بات ایک سرکار کا چنانوہ رمائندہ جو کہ ہندووں کا نہیں ہے وہ ٹھیکے دار اپنے آپ کو ضرور مانتا ہوگا وہ پورے پردیش کا نکھیہ ہے وہ کہتا ہے وائرس اگر وہ وائرس کہتا ہے ہماری ماں اور بہنوں کو تو اس کو کنڈم کرنے والے کتنے لوگ ہیں آپ کی ماں اور بہن کی جو آپ بات کر رہے ہیں آپ ان کی ذمہ داری لیجئے آپ کر کے جائیے گارنٹی لکھ کر کے وہاں پر کسی کو کورنا نہیں ہوگا کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی صاحب آپ چلتے پیلتے ہیں اتنی بھی سچویشن جسے پیدا کرتے ہیں جسی کو لیمٹ کرو کوئی ہتھیار نہیں بنا رہا میں کہتا ہوں آپ کو کھل رہے ہیں اس کے آپ جان سے کھل رہے ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگی اور پتھار منتر کی طرح اڑے باتیں کر رہے ہیں صاحب میں باتا ہوں میری ماں بہنیں وہ بھی ہیں لیکن ایک چیز مجھے بتائیے کیا ہمارا پریوار وہاں پر ہے کیا آپ کے مہیلہ آپ کے پریوار سے آپ کے گھر سے جو آتی ہیں کیا وہاں پر ہے نہیں ہے نا لیکن جو وہاں پر جو مہیلہ بیٹھی ہے وہ بھی کسی کی ماں بہنیں ہیں ان کے ساتھ بات کھیلیے نا کم سے کہا میس سوئے تو اس چیز کو سمجھئے شباب اس بات کا پرمان میں تمہیں دینے سے رہا کہ میری ماں بہنیں پرمان نہیں چاہیے مجھے اگر آپ لے کر چلتے ہیں تو میں بھی لے کر چلوں گا لیکن آپ خود بول رہے ہیں لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کب کریں گے صاحب کورونا کی سیجنشن آج حراب ہے یہ اتنی کنٹیجیز بیماری ہے کہ کسی ایک ویقی کو بھی اگر لگی تو وہاں پر بیٹھے سوٹسوں کو لگ جائیے آپ پردرشن واپس لے نہ لے بیروت کرنے کے ایک ہزار کریجے ہیں لیکن اس سمیں بھیل مجھے ایک بریک لینا ہے شیوام شیوام مجھے بریک پر جانا ہے مصود صاحب شیوام مجھے بریک پر جانا ہے جیہاں مجھے بریک پر جانا ہے مجھے بریک پر جانا ہے اگر سرکار کو واقعی شاہن باغ میں بیٹھی محلاؤں کی اتنی فکر ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دیش کا سوال میں آپ کا پھر ایک بار سواغت ہے اور میرے ساتھ وہ تمام مہمان جو بریک کے پہلے بنے تھے وہ اب بھی بنے ہوئے ہیں شارم آندولن میں آپ کے ہاتھ میں ترنگا ہوتا ہے بابا صاحب آم بیٹکر کی تصویر ہوتی ہے بھگت سنگھ کی تصویر سامنے لیے دیش پریم آپ دکھاتے ہیں تو وہ دیش پریم دکھاوا ہے اس سمیں دیش لڑ رہا ہے اس لڑائی میں آپ کا آنا ضروری ہے یا نہیں منیش جی آپ بول رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ترنگا ہوتا ہے بابا صاحب کی فوٹو ہوتی ہے بھگت سنگھ جی کی فوٹو ہوتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں ہاتھ میں نہیں ہمارے دل میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے حق کی لڑائی لڑے ہیں اور جو شاہین باغ میں جو پروٹیس چل رہا ہے وہاں پر بھی لوگ کو پتا ہے کہ کرونا کے سائیڈ ڈیفیکس کیا ہیں اسی لیے وہاں پر اس کے لیے پرکاوسنی میجئرز لے جا رہے ہیں اس کے لیے وہاں پر سب لوگوں کو پتا ہے کیا میجئرز لے جانا چاہیے وہاں پر ماسک اویلیبل ہیں وہاں پر سینٹائزر اویلیبل ہیں وہاں پر ڈاکٹرز کی ٹیم اویلیبل ہیں جنہی جگہاں پر آپ سارے دیش میں اسے مہاماری گھوشت کر دیا گیا ہے لیکن آپ اس سے بات نہیں آئیں گے آپ پڑھک ہیں آپ جتی ہیں آپ جد میں وہاں بیٹھے ہیں بلکل بھی جتی بات نہیں ہے وہاں پر بھی بات یہ چل رہی ہے وہاں پر ماسک آویلیبل ہیں وہاں پر سینٹائزر آویلیبل ہیں وہاں پر ڈاکٹرز کی ٹیم آویلیبل ہیں اگر آپ کے لیے ویروت جادہ ضروری ہے یہ جہاں پر آپ سارے دیش میں اسے مہاماری گھوشت کر دیا گیا ہے لیکن آپ اس سے بات نہیں آئیں گے آپ پڑھک ہیں آپ جتی ہیں آپ جتی میں وہاں بیٹھے ہیں جت کی بات بلکل بھی جت کی بات نہیں ہے وہاں پر بھی بات یہ چل رہی ہے کہ اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے اسی لیے وہاں پر لوگ بھی کم ہو گئے ہیں وہاں پر لوگ بھی یہ پتا ہے کہ پچاس لوگوں سے زیادہ کی ایڈوائزر بھی نہیں ہیں لوگ شب میں آندو رہنگ کر رہے ہیں لوگ وہاں پر گھتے سے بات کر رہے ہیں انٹرلی ومن ہے ان کے لیے پیپوشنز لیا گیا ہے پچھ لوگ بھی بھی جا گیا ہے آپ مجھے بتائیے آپ سعودھانی کی بات کر رہے ہیں آپ سعودھانی کی بات کر رہے ہیں میرا سوال آپ سے اور راہل کرویدی دونوں سے ہے آپ پریونشن کی بات کر رہے ہیں آپ کو بڑی فکر ہے شاہند باغ میں ہماری ماتائیں بہنیں دادی نانی بیٹھی ہوئی ہیں بہت فکر ہے اتنی فکر ہے کہ رام نومی کو رام کا جو میلہ لگنے والا ہے اعلان کریے کہ وہ میلہ نہیں ہوگا سر بلکل اتر پردیش کے مکہ منتری جی نے کہا ہے کہ اس کی ریویو میٹنگ کریں گے اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ لیں گے اور ہمیں صرف شاہند باغ کی فکر نہیں ہے اس سرکار نے کیا نہیں کیا اس دیش کے جتنے بھی ایڈرائیز سے جہاں پر ان کو سپورٹ نہیں ملی جہاں پر ان کو چیک کرنے کے لیے سکریننگ مشین نہیں ملی اس دیش کی سرکار نے وہاں مشین بھی بھیجی شیوہم راہل شیوہم راہل شیوہم راہل کچھ کہنا چاہتے ہیں شیوہم راہل شیوہم راہل راہل آپ کو اتنی فکر ہے شاہند باغ میں بیٹھی ہماری محلائیں بہنیں دادی نانی تو رام کو لے کر رام نومی میں جو میلہ لگنے والا ہے اس کو لے کر آپ کیا سوچ رہے ہیں دیکھئے ابھی پورے سرکار نے دیش میں جتنی بھی جو ایلرٹس جاری کیے گئے ہیں سب کچھ کیا گیا ہے اکتیس مارس تک ایک اکتیس مارس تک اوورال ریویو کیا جا رہا ہے سارے سیزوں پر رام نومی کا میلہ جو لگنے والا ہے یا جو رام نومی ہے وہ دو اپریل کو ہے اتر پر دیش سرکار اور پیندر سرکار کی تین نجر ہے اور دو اپریل میں دو دن کا انتر ہے جو میڈیکل ڈیپارٹمنٹ ہے راہل جی راہل جی اکتیس مارس تک اگر اپریل میں دو دن کا انتر ہے نہیں نہیں دیکھئے میں نے آپ سے جو منیز منیز اگر اکتیس مارس سے پہلے ہمیں لگتا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا ہمارے لیے مشکل ہے یا یہ اپنے تھرڈ اسٹیج کے لیے جا رہا ہے جس کے لیے شاہین بارس سب سے بڑا جمعیدار ہوگا تھرڈ اسٹیج بھگوان نہ کرے کہ انڈیا میں آئے راہل جی راہل یہ بیٹس کی بات ہے راہل یہ بیٹس کی بات ہے یہ گوڑنا جواب ہے یہ قانونی اپرابی طریقے سے دیس دروہی طریقے سے جو بیٹھے ہوئے وہاں پر گروہ ہیں اگر انہوں نے انہیں وہاں پر نہیں سکایا گیا اور وہ نہیں ہٹے میں کہتا ہوں جو دلی سرکار ہے جب دلی سرکار نے میں کہہ رہا ہوں دلی سرکار نے چار دن پہلے ایک اوترہ کیا کی پچاس سے زیادہ لوگ نہیں بیٹھ سکتے ہیں اور پر دلی سرکار پلیش پر شاہسم سے کوئی سے یہ دعا کیوں نہیں کر رہی ہے کہ اللہ تارہ خیشتانی باکہ دھگنا جو ہے وہ گیر کانونی ہیں گیر انہیں اپرابی طریقے سے بیٹھے ہوئے در ہیں وہ لوگ اور در سمجھ دلی سرکار ہے جو دلی سرکار ہے کہ دلی سرکار ہے وہ اللہ تلیس دلی سرکار سے بھگوان کو میں بھی مانتا ہوں لیکن دکٹر ضروری ہے بھگوان کو میں بھی مانتا ہوں لیکن سلیتہ ایزن ضروری ہے آپ کو بگیاں کبھی تاز لینا پڑے گا پھر دعا سے کام نہیں چلے گا اگر آپ دعا کر رہے ہو تو دعا کے ساتھ کام دعا کبھی دعا رہے ہو اگر آپ بولو ایک ہی بات کو بولیں گے تو بیسا کام دو ہو لیکن آواز ہے کس میں دے گی میرا محسوس صاحب اس کالے قانون تک پہنچنے کے لیے پہلے جندہ رہنا عوشہ کے صاحب پہلے یہ جو مہیلائیں پردرشن کر رہی ہیں دیکھئے دیکھئے سب سے پہلے میں یہ پھولا جاتا ہوں مینی سوال محسوس صاحب آپ سے محسوس صاحب آپ سے یہ بھی کیا ہو رہا محسوس صاحب آپ سے یہ سوال ہے آپ کو نہیں لگتا یہی وہ سمیں ہے جس سمیں دیش پریم دکھایا جانا چاہیے دیکھئے دیش پریم دکھانے کا کوئی سمیں نہیں ہوتا دیش پریم ہر وقت ہونا چاہیے ہر سمیں ہونا چاہیے نہیں لیکن اس سمیں شاہین باغ کے نظریے سے اس سمیں ضروری ہے اگر آپ شاہین باغ کی بات کیجئے نا ارے کل یہی لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ لوگ وہاں بیٹھ کے بہت بات رہے ہیں نہیں 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 ہم شاہین باغ جا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں ماں کے لوگوں کو ماں جو ہماری ماں بہن ہے دیکھئے ماں کوئی باڈی نہیں ہے ماں کوئی سخصہ نہیں ہے جو چلا رہی ہو کسی پارٹی کا پروگرام یہ عام آدمی کا پروگرام ہے اب عام آدمی کو سمجھانے میں ٹائم لگتا ہے ہم اپنے عام پتنسکاری کو سمجھا رہے ہیں ایک اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو بھائیوں کو سمجھا رہے ہیں پرشاسن جاتا ہے پرشاسن جاتا ہے پولیس جاتی ہے حسود صاحب پرشاسن جاتا ہے پولیس جاتی ہے وہاں پر سپریم روڈ کے کہنے پر سپریم روڈ کے کہنے پر جاتے ہیں لیکن وہاں لوگوں کے کالبیں جو نہیں رہتی میں اگر بتا رہا خلیہLEY اگر زیادہ کی کہنے پر سپریم روڈ کے گناتی ہے دیکھیں یہ دیش کے سوال کا منج ہے حسود صاحب یہ دیش کے سوال کا منج ہے ایک پروغان گوگوئی پہ بھی کر لیجئے منی جی دیکھیں وہ کیا کرنا ہے یہ ہم لوگ جانتے ہیں حسود صاحب آئی ٹی وی نیٹورک کا ایڈیٹوریل بورڈ جانتا ہے کہ کس پر دیش کا سوال ہونا چاہیے کیا کرنا چاہیے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ چوبیس گھنٹے تو ٹی وی نہیں دیکھتے تو یہ آپ سے سجھاؤ جو ہے آپ نے سجھاؤ دیا یہ آپ اگر اپنے تک رکھتے تو زیادہ بہتر ہوگا حسود صاحب اچھا پھر رنگنات مشاہ جی جیسے لوگوں کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے اور اٹھاون کے اتحاس میں کامریز کے چار ہزار دو سو جنگے تو فائدہ ملا ہوگا بچانتر ہوگا ہے شیوان بچانتر ہوگا ہے شیوان بچانتر ہوگا ہے اتحاس صرف آج کل کا تو ہے نہیں آپ کو پجانتر ہوگا ہے کس نے ججز کو سب کچھ ملا ہے سب پر بات کیجئے سب پر بات کیجئے اگر آپ بھی پہلے یہ سیمات کریں گے اگر آپ تک رکھتے ہوگا ہے میری بحث کو کوئی کو لے کر نہیں ہے میری بحث اس سمیہ دیش جس بات سے لڑ رہا ہے جس وائرس سے لڑ رہا ہے اس کو لے کر ہے میری کسی اور وشہ پر بحث نہیں یہاں پر آپ کو بولنے کے لیے بلایا گیا ہے مدہ نہیں سمجھ رہا تو آپ سمجھئے اور فیر بولیے لیکن وشہ انتر نہ کریں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آخر جب یہ آپ کو پتا ہے آپ کے پاس وہ ادھکار ہیں تو آخر اس آندولن کو ختم کرنے میں آپ کیوں ڈر رہے ہیں خاد پانی کس نے دیا اس آندولن کو بھارتی انتہ پارڈینا شیوام شیوام اور رہول آخر سے بھی آپ پورا خاد پانی جن لوگوں نے دیا چاہے وہ جعوید اکتر ہو چاہے وہ سورہ بھاسکر ہو چاہے وہ فران اکتر ہو مانیز یہ سب اپنے گھر میں سینٹائیر لگا کر اور ماسک لگا کر بیٹھے ہیں اگر ان کو اتنا ہی پیار ہے تو کل بھنائے ہونے آپ نے آپ کی پانی پانی kennen آپ کی پانی چولانے آپ کو کبھائے مشغلہ عزد بڑا آپ کو پڑیش کرنے آپ کو پتا ہے آپ کو پرنی شرمہ پڑا آپ کو بھرنی آپ کو پھرانی شرمو پیانی پرنی آپ کو دیش کے لیے آپ کو ہمارے بہر نکرہ ہے کیسا پریم کتنا پریم تھڑی پر جا کر ہاتھ لگا کر ہاتھ جوڑ کر کئی بار کہہ دیا گیا ختم کریے میری بات تو سن لیجئے مسود صاحب جا کر مان منول ہوا وارتہ کار گئے ایک نہیں تین تین دن لگاتار گئے سکار کے یا کوٹ کے اور سماد میں کیا کہا عدالت سے معاف کی ہے عدالت سے معاف کی ہے اس نے بر passoر کے نہاں خواج کیا ہے اس نے فکر کے진짜 سمین سے معاف کیا ہے سمین سے مداریں یادی یہ با درمے ہاں سمین سے معاف کیا ہے راہل شكوم راہل میرا آپ سے سوال ہے سرکار کو یہ لگتا ہے سرکار اتنی فکرمند ہے تو جا کر یہ اندولن ختم کرا دے دیکھئے منیش سرکار کو بلکل ہی فکرمند بھی ہے اور ختم کرانا بھی چاہتی ہے لیکن معاملہ آپ کو بھی پتا ہے ماننی یہ شروچنیالے میں ہے اور شروچنیالے کے طرف سے ابھی ایسا کوئی نرلیش نہیں دیا گیا ہے کہ آپ جبردستی یا کیسے بھی سروچنیالے نے کورونا وائرس کو بہت خطرناک بتایا ہے آج سروچ عدالت کے نیائدھی عرون مشرا نے بھی یہ کہا جب سروچ عدالت اپنی عدالت میں لوگوں کے آنے پر اگر روک لگا دیتی ہے منیز میری ایک چھوٹی سی عرض ہے اگر عربین کے جنیوال چار دن پہلے یہ گھوسرا کر سکتے ہیں کہ پچاس لوگوں سے زیادہ لوگ نہ دھرنا دیں گے نہ پردرسن دیں گے کہیں ملیں گے جھلیں گے ووڈ نیایالے سے یا گریم منترالے کے اندر سرکار سے کیوں نہیں کہہ رہے ہیں ایک بات کہ ڈلی سرکار کی کوئی اپنی جمعیداری نہیں بنتی ڈلی کے جنتہ نے ان کو بوٹ دیا ہے اسی شاہین باہ کے لوگوں نے ان کو ستر ہزار کے بوٹوں سے جتا کے بھیجا ہے کیا ان کی جمعیداری نہیں بنتی وہاں کا اجام کیا ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے انہیں نہیں سرکار کی تو آپ بات کر رہے ہیں یہ سرکار کی ذمہ داری ہے شاہین باہ کا جو پروٹیسٹ کر رہا ہے وہ سرکار کے خلاف ہے اسی طرح کی جو قانون کے خلاف ہے آپ سرکار کے نمائندے ہیں آپ پیار سے جا کے بات کریں آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے میں کہہ رہا ہوں نہیں ہمارے سرکار کے گریم منترالے کے اندر کھڑا ہوگے کہا ہے جو پورا کلوز کرنا ہے جو گریم منترالے کے بات کریں کہ قانون لے کرنا ہے انہوں نے کہا دیا سنسط کے اندر کھڑا ہوگے کہا سی اے اے میں دیش کی ناغرکتہ نہیں جائے گی دیش کی ناغرکتہ اگر کسی اے کی بات نہیں ہے اسی سمید آگے کسی لیے ہے آپ کو پتہ ہیں آج کے چوزہ کرنا ہے آج کے چوزہ کرنا ہے مجھے دیش کا سوال مجھے دیش کا سوال یہی ختم کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اور انوروز کرتے ہیں شاہین باگ میں بیٹھی محلاؤں کی کیونکہ آئی ٹی وی نیٹورک اور انڈیا نیوز آپ کی پکر کرتا ہے جی ہاں جس کے آگے اپنی صحت زیادہ ضروری ہے اور بیروہ تو ہو جائے گا لیکن اگر جان رہے گی تو سرکار کے خلاف بیروہ آگے بھی چلتا رہے گا تو ہمارے گا